فسیلیٹیٹ کرتے ہوں کون سیاسی پالیسی بنائی ہے انہوں نے اس بجٹ میں جو ڈریکٹ عام آدمی کو یہ فسیلیٹیٹ کرتے ہوں ان کا صرف ایک ہی مدہ اور ایک ہی اس جماعت کا مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ ان کے لیڈرز پہ اور ان کے ریپریزنٹیٹیو پہ تمام تار ان کا جو آئی جین کے پی رول پہ ہیں وہ ان کے ان کے گھر توڑے ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں ابھی گجرہ والا میں ہمارے ایم پی ایس کے گھار اس وقت بھی ان کے گھر پہ دو دو تین تین گاڑیاں کھڑی ہیں لا قانونیت کا اس وقت پورے صوبے میں بزار گرم ہے دیکھیں بجٹ وہ حکومتیں پیش کرتی ہیں جن کو عوام کا کوئی خیال ہو جو عوام کے ڈریکٹ ووٹو سے بنی ہوں مظفرگاڑ میں ہمارے ایم پی ای پر نجاز پرچہ دے دیا انہوں نے گجرہ والا میں یہ کر رہے ہیں میاں والی میں کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس اس ان حالات میں اتنے گھٹن زدہ محول میں جب سیول مارشلہ لگاؤ تو مارشلہ کی یہ قسم میں ہم جی رہے ہیں تو اس میں آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ بجٹ ایسا ہوگا جس سے عوام کو ریلیف ملے گا شوگر مافیا کو یہ منافع پہنچا رہے ہیں انہوں نے ایکسپورٹ کھول دی ہے شوگر کی اس کو منافع پہنچے گا اس کے بعد گندم کا بہران آنے والا ہے گندم کا بہران اس سنس میں آنے والا ہے کہ میڈل مین کے پاس گندم پہنچ چکی ہے سمگلڈ ہوگی اور نومبر دسمبر میں گندم کا بہران آ جائے گا اور یہ اللے تللے یہ کیمپ آفیس بنا رہے ہیں تین تین کیمپ آفیس بن رہے ہیں اٹھائی اٹھائی کروڑ روپے کی یہ گاڑیوں کے ٹائر بنا رہے ہیں یعنی یہ اس وقت اللہ تللوں میں مصروف ہے تو اس بجٹ پہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کر رہے ہیں اور ہم آپ کو شیڈو بجٹ دیں گے یعنی ہم انشاءاللہ فکر نہ کریں ہم آپ کو شیڈو بجٹ اس کے مقابلے میں دیں گے کہ اصل بجٹ ہوتا کیا ہے ہم صرف تنقید نہیں کریں گے تو میں دوبارہ اس بجٹ کو مسترد کرتا ہوں جس طرح وفاق کے بجٹ کو